جو ہم کے براست میں شان باقی ہے وہی عرود وہی آنبان باقی ہے وہ ایک یدید تھا جو مل گیا زمانے سے یہ ایک حسین ہے جن کا نشان باقی ہے اگر ہو پھر کوئی تنبو بلا تو مٹڈنا ارے میرے نبی کا بھی خاندار ملی جو ہم کو براست میں شان باقی ہے وہی عرود وہی آنبان باقی ہے وہی عرود تھا جو مٹ گیا زمانے سے یہ ایک حسین ہے جن کا نشان باقی ہے اگر ہو پھر کوئی تنبو بلا تو مٹڈنا میرے نبی کا ابھی خاندار باقی ہے یہ جنگ کربلا یہ جنگ کربلا بھی کیسی جنگ ہے جس میں ہوا جو قتل ہوا وہی خاندار باقی ہے ہوا جو قتل وہی خاندار باقی ہے اور اگر فلک کو زید ہے اگر بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی زید ہے وہی آنشیاں بنانے کی اسٹیج ابھی بیدار نہیں ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کبھی مولانا حامید موبائل نکالتے ہیں تو دیکھنے لگتے ہیں مولانا کفیل صاحب اسے اسٹیج کو بیدار کرکی میں بیٹھوں گا اسٹیج انشاءاللہ بیدار ہوگا ایک شیر ابھی آ گیا ہے حضرت آئے تو ایک شیر بھی ذہن میں آ گیا سالک صاحب مقبول علماء کا خداب آپ کو دیا گیا ماشاءاللہ ملی جو ہم کو براست نشان باقی ہے وہی عروج وحی آنبان باقی ہے وہ ایک یزید تھا جو مل گیا زمانے سے یہ خسین ہے جن کا نشان باقی ہے اگر وہ پھر کوئی کر وہ بڑا تو منٹرنا میرے نبی کا بھی میرے نبی کا بھی خاندار باقی ہے یہ جنگ کر بڑا بھی کیا جنگ ہے جس میں ہوا جو قدل وہی خاندار باقی ہے مخالفین مخالفین گھٹانے پہ ہیں دلے لیکن ہمارے اسطف ملت کی شان باقی ہے مخالفین گھٹانے پہ ہیں دلے لیکن ہمارے اسطف ملت کی شان باقی ہے اور کیوں نہ ہو ابھی آپ سن رہے تھے مولانا زاہد رضا ساتھ کوئی یور نہیں وہ بیٹھے ہیں جن کی رگوں میں مولا کائنات کا خون ہے جو دعائے سرکار کلا بھی ہیں تمنہ شیخ آزم بھی ہیں کرامت آلہ حضرت حضور شفیہ بھی ہیں اچھا فیمیا بھی ہیں فائدان مخدوم پاگ بھی ہیں تھوڑی ہے جو دس روپے کے لیے رکو میں جائے گا بار بار ماشاءاللہ مولانا آسیم شفیہ صاحب آشکار شفیہ صاحب علماء تلوک پوری کے ہم شکر گدار ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد ماشاءاللہ یہ شرف ہمارے حصے میں آج یہ آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ شخصیت جس کے دعائیں جس کی نیک خواہشات ہمارے ساتھ ہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی یہ وہ ان کے بیٹے ہیں جن کے بیٹے شیخ آزم نے دارالعلوم اسحا کیا جہاں کل میری نظامت تھی جب میں پڑھتا تھا پوچھا بیٹے نام کیا ہے میں نے کہا قیسر خالی مفتی اٹفاق حسین مفتی آدم رازستان نے آپ کے خدمت میں مجھے لگایا بولے کہاں کے رہنے والے ہو میں نے کہا دلوی کا پہچھان گئے بولے نہیں دلوی میں آ کر بسے ہو اور انجنل بتاؤ کہ پتا کیا ہے میں نے کہا حضور پھلواری شریف کا کس جماعت میں پڑھتے ہو میں نے کہا ادادیاں میں بولے ایک دن انشاءاللہ نام روشن ہوگا خدا کی قسم یہ حسان میں ہمیشہ میں سوچتا ہوں یہ دعائے شیخ آزم ہے میرا ایک ہی اکلاوتا بیٹا سیدر سلان آزم کسی اور نے نہیں میرے بیٹے کے سر پہ یہ تاز سجا ہے کسی اور نے نہیں حضور اشبہ ملت میں اشبہ ملت میں اسی داج کا لونی میں گود میں لیا بولے کیسر میا کتنے بیٹے ہیں میں نے کہا ایک بولے انشاءاللہ ایک لوتا ہے نام روشن ہوگا عالم یہ ہے کل حضور نورانی میاں سید باپو گلام حسین جرجنوں علمہ مشاہ ہزاروں مجمع میں دو چار شیئر پر ہاتھوں سب نے دماؤں سے نوازا یہ اس گھر سے تعلق رہتے ہیں جو قیدیں رب اسے پورا کر دیا کرتا ہے تیرے لوگ پوری والو جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو اتنے ایئرپورٹ پہ حضرت کے استقبال کیلے لوگ آیا کرتے ہیں کرم ہے ان کا کرم بیرون ملک جانا حیال انڈیا علمہ مشاہ عالم اسلام کی وہ تنظیم جو محتاج تعارف نہیں ہے حیث عظیم کارنا میں زمانہ حیران و شردر رہ گیا میں یہ کہہ سکتا ہوں حضور اشرف ملت کا کام تھا کیا لیکن فائضان کی چھوچہ سے آ رہا تھا فائضان بغداد سے آ رہا تھا فائضان نظام پاک سے آ رہا تھا اسے تنظیم کے پانی اسے تنظیم کے سربراہ ورلڈ سوفی ورلڈ سوفی میشن کے ماشا اللہ فارم کے شہرمائن حضور شہزاد شیخ آدم تاز المفقرین شیخ الہن قائد آدم پیلے طریقت رہبر راہ شریعت دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ ان کا دامن ہاتھ میں آ گیا سمجھو غوث آدم تک رسائی ہو مولا کائنات تک بہت جاؤ گے بہت پڑے کرم کی بات ہے تلوک پوری والو مقدر پہ ناز کرو مقدر پہ ناز کرو جہاں آلِ رسولِ حاشمی مسند نشی ہوں گے جہاں شہدہ بھائی دیکھئے گا سید شہدہ شفی رضوی صاحب ماشاء اللہ آل انڈیا علماء و مشایق بورٹ تہلی کے ماشاء اللہ صدر بھی ہیں اور حضرت کے قریب ہونے کا انعام دنیاوی انعام اخربی انعام تو ہم نے کو ملے گئے دنیاوی انعام یہ ہے کہ ماشاء اللہ سیاست میں قدم رکھا حصولِ ذر کے لیے بہت اللہ نے نوازا ہے خدمتِ دین کے لیے خدمتِ سنیت کے لیے عوام کی خدمت کے لیے تو حج کمیٹی بہت اہم ہدا ہے ماشاء اللہ اس کے سینئر رکن ہے اہم ہدا ہے برفائی دیکھنے شہدہ آپ میاں درشیف رکھتے ہیں جہاں آلِ رسولِ حاشمی مسند درشی ہوں گے وہاں پر جل وہاں نور و رحمت بل یقی ہوں گے ارے ہمارے اشرفِ ملت جب اتنے خوبصورت ہیں ابھی ابھی آیا ہے آتا رہے گا ورنہ بیٹھ جاؤں گا بیٹھ جاؤں گا ابھی آ رہا ہے وہ بات میں سناؤں گا کہ جہاں آلِ رسولِ حاشمی مسند درشی ہو گے وہاں پر جل وہاں نور و رحمت بل یقی ہوں گے ارے ہمارے اشرفِ ملت جب اتنے خوبصورت ہیں ذرا سوچو کہ پھر غوثِ برا کتنے حسی ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آئیے سب سے پہلے آقای نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں علم کے مختار جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا حدیعہ پیس کریں پڑھیں با آوازِ بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منقبت کے چند شیر آپ لوگ ساماتوں کے حوالے پہنچا رہا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ بولیے محبت سے سبحان اللہ جس کے دل میں 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 تیری الفت جس کے دل میں جس کے دل میں جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ اس پہ واجب اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ اور بڑا ہی پیارا شیر ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ سب لوگ ہاتھ بھاگر کہیے سبحان اللہ اور ایک بار کہیے یا رسول اللہ اہل محشل اہل محشل اہل محشل اہل محشل سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اہل محشل سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اہل محشل اہل محشل سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اپنی نظروں اپنی نظروں اپنی نظروں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ اپنی نظروں اپنی نظروں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ اور بڑا ہی پیارا چیر ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ سارے ایک ساتھ بلکر کہیے یا رسول اللہ ہم نبی کے ہم نبی کے ہم نبی کے چاہنے والوں کا یہ ایمان ہے ہم نبی کے چاہنے والوں کا یہ ایمان ہے ہم نبی کے چاہنے والوں ہم نبی کے چاہنے والوں چاہنے والوں ہم نبی کے چاہنے والوں فاطمہ تیر گھر کا بیچا بیچا تو ولی ہے فاطمہ اور بڑا ہی پیارا شیر ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ ایک بار درود پاک پڑی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں 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 پہ فرشتے بھی کریں تجھ سے حیاء بولی محبت سے سبحان اللہ آسمانوں پہ فرشتے آسمانوں پہ فرشتے بھی کریں تجھ سے حیاء آسمانوں پہ فرشتے آسمانوں پہ فرشتے پہ فرشتے بھی کریں تجھ سے حیاء شرم کی ایسی تجھے ہاں شرم کی ایسی تجھے چاہ در ملی ہے فاطمہ شرم کی ایسی تجھے چاہ در ملی ہے فاطمہ جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ اس پہ واجب اس پہ واجب اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ اس پہ بس یپی صرح نمی سلسل ابتدام اسم اسم من